ازرائیل اور فلسطین کے بیچ جاری یدھ میں امریکہ کے ساتھ ہی ہوتی اور ہماس جیسے سنگٹھن بھی شامل ہیں امریکہ جہاں ازرائیل کے ساتھ ہے وہیں ہوتی اور ہماس فلسطین کی طرف سے لڑ رہے ہیں سات اکٹوبر سے اب تک جاری اس یدھ کو ختم کرنے کے لیے بھی وکلپو کی تلاش جاری ہے ازرائیل فلسطین کے بیچ دشکوں سے جاری بیواد کو ٹو نیشن یعنی دوی راشت فارمولے کے ذریعے حل کیے جانے کی بات انتراشتی اس طر پر بار بار سامنے آ رہی ہے ازرائیلی سرکار اس تھیوری کو پہلے ہی نکار چکی ہے اور اب ہماس کے ورشت عدکاری خالد مشال نے بھی گازہ میں یودھ کو سماپت کرنے کے لیے ٹو سٹیٹ پیس ڈیل کو خارج کر دیا مشال نے منگلوار کو کوئیتی پاڈکاسٹر امار تکی دوارہ پوسٹ کیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کی فلسطینی لوگ پشمی یرشلم میں یہودیوں کو کبھی بھی وید نہیں کریں گے ہم ٹو سٹیٹ سولوشن کو اسویکار کرتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک راج کا وعدہ ملے گا پھر بھی آپ کو دوسرے راجے جو کی یہودی انٹیٹی ہے اس کی ویدتہ کو پہچاننا ضروری ہے جو کی اسویکار ہے ہماس کہیں سے بھی سمجھوتے کے موڈ میں نظر نہیں آرہا ہے بلکہ پوری طرح سے آر پار کی لڑائی لڑنا چاہتا ہے مشال نے زور دے کر کہا کی سوطندر فلسطینی راشتر کا وستار جارڈن ندی سے بھومد ساغر تک اور لبنانی سیما سے اکاوا کی کھاڑی تک ہونا چاہیے فلسطین کی ندی سے سمجھوتے تک مکت کرنے کا وچار صرف ایک اپیکشہ نہیں بلکہ یوجنا کا حصہ ہے اور یہ جلد ہی پورا ہوگا مشال کی یہ ٹپڑی تب آئی ہے جب امریکی راشتر پتی جو بائیڈن سہیت ٹو سٹیٹ سولوشن کے انی سمرتکوں نے اسرائیلی نیتاؤں پر دباؤ بڑھایا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے شانتی سمجھوتا کرے اس پر اسرائیل کے پردان منتری بینجمن نیتنیاہو نے امریکہ کو فٹکار لگاتے ہوئے کہا کہ کیول پور جیت ہی ہماس کے خاتمے اور ہمارے بندھکوں کی واپسی سنشت کرے گی ایسے میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے لیے کسی سمجھوتے تک پہنچنا ابھی تک اسمبھو بنا ہوا ہے جان لیتے ہیں ٹو سٹیٹ سولوشن ہے کیا تو آپ کو بتا دیں کہ ٹو سٹیٹ سولوشن کے تحت جارڈن ندی اور بھومد ساغر کے بیچ کی بھومی کو بھی بھاجت کر کے دو سوطنتر سمپربو اسرائیلی اور فلسطینی راجیوں کو آگل بھگل میں ستھاپت کرنا ہے اب جب اسرائیل اور پھر حماس کی طرف سے ٹو سٹیٹ سولوشن کو نکارا جا رہا ہے تو ایسے میں دونوں کے بیچ یدھ اور لمبا کھچنے کی آشنگ کا بڑھ رہی ہے جسے ویشوک شانتی کے لیے بھی خطرہ مانا جا رہا ہے موسیقی